کبھی بھی کسی کا خولیا دیکھے اس کے عوقت کا اندازہ نہیں لگانے کا کیونکہ ایسا آدمی بہت خطرناک ہوتا ہے خولیا ہی بدھر ڈالتا ہے ہیلو فرینڈز تو کیسے ہیں آپ لوگ دوستو آج کی ویڈیو رینہ کھان کی ہے رینہ فلال میں اپنے کیوٹ ایکسپریشن سے سوسل میڈیا پر چھائی ہوئی ہیں اور ساتھی لوگوں کا انہیں کافی پیار بھی مل رہا ہے میڈیو آگے بڑھانے سے پہلے جان لیجئے میرا نام ہے جتن تومار آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو رینہ کی ایج اور ایجوکیشن کے بارے میں تو بتائیں گے ہی اور ساتھی ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ رینہ نے سوسل میڈیا پر کیسے سفلتہ حاصل کی ہیلو فرینڈز ویلکم ٹو جکی فیکٹس رینہ کا جن 8 جنوری 1995 کو موموئی مہراشتر میں ہوا ان کی نیشنلیٹی انڈیاں ہے اور ان کا ریلیزن مسلم ہے رینہ کی فیملی میں ان کے موم ڈیڈ اور ان کے ایک بھائی ہیں رینہ کی ایک چھوٹی سی فیملی ہے اور یہ سب ایک دوسرے سے بہت پیار کرتے ہیں رینہ اپنی ایڈیوکیسن میں اپنی اسکول و کولیج کی پڑھائی دونوں ہی کمپلیٹ کر چکی ہیں رینہ نے سوسل میڈیا زائن کرنے کے بارے میں جب سوچا جب انڈیا میں ٹک ٹاک نام کا ایک ایپ آیا اس ایپ پر لوگ ویڈیو ڈال ڈال کر وائرل ہو رہے تھے لوگوں کو وائرل دیکھ رینہ نے بھی ٹک ٹاک زائن کرنے کے بارے میں سوچا اور پھر انہوں نے اپنی فیملی سے بھی پنچھا رینہ کی فیملی نے ٹک ٹاک زائن کرنے پر کوئی آپتی نہیں جتائی بلکہ ان کی فیملی نے ان کا پورا ساتھ دیا فیملی کا ساتھ ملتے ہی رینہ نے ٹک ٹاک زائن کر لیا اور یہ ٹک ٹاک پر اپنی ویڈیو ڈالنے لگی دل ٹوٹ گیا تھا اس دن جب اس نے بولا میں نے کہا تھا کیا میرے لے کچھ کرنے کو تو سب جانتا ہے شروعات میں رینہ کی ویڈیو کم وائرل رہی لیکن دیرے دیرے کر کے ان کی ویڈیو وائرل ہونے لگی رینہ کو کوئی امید نہیں تھی کہ وہ اتنی یلدی وائرل ہو جائیں اور پھر رینہ اپنے جیون میں سفلتہ پانے کے لیے اور زیادہ محنت کرنے لگی اور پھر کچھ مہینوں میں ہی ٹک ٹاک پر رینہ نے اپنے ایک لاکھ فالوورز کمپلیٹ کر لیے ایک لاکھ فالوورز ہونے کے بعد رینہ بہت خس ہو گئی اور پھر رینہ اپنے فینس کے لیے ترہ ترہ کیوٹ ایکسپریسنز بالے ویڈیو بناتی رہی اور پھر کچھ سمیے بعد رینہ نے ٹک ٹاک پر اپنے ایک ملین فالوورز کمپلیٹ کر لیے رینہ ٹک ٹاک پر تیجی سے گروہ کر رہی تھی اور تبھی انڈیا میں ٹک ٹاک وین ہو گیا ٹک ٹک کے وین ہونے کے بعد رینہ تھوڑی سی سیڈ ہو گئی لیکن پھر رینہ نے اپنے آپ کو سمالا اور یہ کچھ دنوں تک گھر میں ہی کھالی بیٹھی رہی لیکن پھر کچھ دنوں بعد انسٹاگرام پر رینس کا اپسن آ گیا انسٹاگرام پر رینس کا اپسن آتے ہی رینہ بہت خس ہو گئی اور یہ رینس پر اپنی ویڈیو ڈاننے لگی انسٹاگرام پر بھی شروعات میں رینہ کو دکت ہوئی لیکن پھر کچھ دنوں بعد ان کی فین فالوئنگ تیجی سے گروہ کرنے لگی رینہ کی اچھی ایکٹنگ اور کیوٹ ایکسپریسنس لوگوں کو بہت پسند آئی دوستو اگر ابھی آپ لوگوں نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ لوگ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ ہم آپ کے لیے ایسی ہی انٹرسٹنگ اسٹوریز لاتے رہیں گے رینہ نے انسٹاگرام سال 2018 میں زوین کر لیا تھا ان کی انسٹاگرام آئی ڈی اور بھی سیر رینہ خان کے نام سے ہے جس پر ان کے 458 پوشٹ میں 700 کے سے زیادہ فالوئرز ہیں یہ سنیپ چیٹ پر بھی موجود ہیں آپ چاہیں تو آپ ان کی سنیپ چیٹ پر بھی آپ ان سے جڑ سکتے ہیں رینہ کا ایک یوٹیوب چینل بھی ہے جو کہ انہوں نے کچھ دن پہلے ہی زوین کیا ہے چل وقت ختم تیری محبت کا خمزالے میں رینہ فرد کا رینہ کو ٹرائیولنگ کرنے کا بہت سوق ہے اور یہ جائے تر گھومنے ہی جاتی رہتی ہیں چلی دوستو اب ہم بات کر لیتے ہیں رینہ کے فیبریٹ ایکٹر اکستر کمار ہیں اور ان کی فیبریٹ ایکٹر اسکینا کیف ہیں رینہ کے فیبریٹ سنگر بھی پراک ہیں اور ان کا فیبریٹ کلر ویلیو انڈ ریڈ ہے ان کی ہوبیس میں انہیں بیڈیو بنانا اور مو freshmen دیکھنا بہت پسند ہے چلی دوستو اب ہم بات کر لیتے ہیں رینہ کے فیجیکل اوبریو کے بارے میں رینہ کی ہائٹ 5 فٹ 6 انچ ہے اور ان کا بوڈی ویڈ 54 کیزی ہے ان کا آئی کلر بلیک ہے اور ان کا ہیر کلر ڈارک براؤن ہے اگر بات کریں ان کی لیسن سپ کی تو یہ فیلال سنگل ہیں اور اپنے کیریور پھوکس کر رہی ہیں آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی رینہ کھان کی ویڈیو کیسی لگی یہ ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتایا ویڈیو پسند آئے و دو لائک شیئر کومنٹ اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پیس کر لیں تاکہ ہماری ہن نئی اپ ڈیٹ آپ تک پہنچ سکے ویڈیو دیکھنے کے لیے دھنیواد پھر ملاکات ہوگی آپ لوگوں سے نئے ویڈیو میں جہند دھگ دھگ دھرکتا ہے یہ دل بولو نہ کیا کہہ رہا یہ ہم نے سوچ رکھا تھا محبت نہ کریں گے ہم کسی کو چینل کو دھگ دھگ دھگی بی Working Air